موسیقی نمسکار میں سمرنجیت سنگھ بیہاری نیوچ سے دھارہ ایک سو چوالس کیا ہوتی ہے یہ دھارہ ایک سو چوالس کیوں لگایا جاتا ہے اسے ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ بیہار کے کئی شہروں جیسے گیا اور انگاباد نوادہ ساسارام میں زلہ پرشاسن نے دھارہ ایک سو چوالس لاغو کر دیا ہے آپ اکثر دھارہ ایک سو چوالس کا نام سنتے ہوں گے اور اس کے بارے میں آپ کی دھارنا ہوگی کہ کسی بھی واردات کے ہونے کے بعد تناؤ کو ختم کرنے یا محول کو نیانترن میں کرنے کے لیے زلہ پرشاسن دھارہ ایک سو چوالس لگا دیتی ہے لیکن اس بار ایسا کیا ہو گیا کوئی واردات تو ہوئی نہیں کوئی گھٹنا تو گھٹی نہیں پھر یہ دھارہ ایک سو چوالس کیوں جی ہاں اس بار ماملہ تھوڑا الگ ہے دراصل ہم نے جن شہروں کا نام لیا ان میں خاص طور پر گیا اور انگاباد وہاں پر گرمی کی تپش کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی یہاں کی پرچند گرمی اور لو آدم خور روپ لے چکی ہے مرنے والوں کی سنخیہ ڈیڑھ سو کے پار جا چکی ہے ایسے میں پرشاسن نے اعتحاد برتنے کے لیے گیا زلے میں دھارہ ایک سو چوالس لاغو کر دیا ہے اب اس کے بعد گیا زلے میں ہر طرح کے سربجنک اور سانسکرٹک کاریکرموں کو پرتیبندیت کر دیا گیا ہے ورشیس پرستھیتیوں میں اگر کوئی آیوجن کرنا ہی ہوا تو پرشاسن کی انومتی سے صبح گیارہ بجے کے پہلے اور شام کے چار بجے تک کاریکرم کو سمپنی کیا جا سکتا ہے دھارہ ایک سو چوالس کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں ایک سوال ضرور اٹھ جاتا ہوگا کہ دھارہ ایک سو چوالس ہے کیا یہ کیسا قانون ہے یہ کب بنا اسے کس نے بنایا کیوں بنایا آپ کی جانکاری کے لیے ہم سب سے پہلے تو یہ بتا دے کہ دھارہ ایک سو چوالس مول روپ سے شانتی ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے پرشاسن کی اور سے سرکار کی سفکرتی سے لگائی جاتی ہے کسی بھی شیطر میں دھارہ ایک سو چوالس لگانے کے لیے نوٹیفیکیشن ڈی ایم یعنی کی کلیکٹر جاری کرتا ہے جس ستھان پر دھارہ ایک سو چوالس لگائی جاتی ہے وہاں ایک ساتھ چار سے زیادہ لوگوں کے ایک ساتھ کھڑے رہنے یا مجمہ لگانے پر پرتیبند ہوتا ہے اس دھارہ کے لاغو ہو جانے کے بات وہ پروکت ستھان پر کسی بھی پرکار کا ہتھیار بھی لے جانا پوری طرح سے پرتیبندت ہوتا ہے اگر کوئی وقتی جان بوجھ کر یا انجانے میں دھارہ ایک سو چوالس کا اولنگھن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقتی کو دھارہ ایک سو ساتھ یا دھارہ ایک سو ایک یون کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے یوں تو اپراد جمانتی ہے یعنی کہ دھارہ ایک سو چوالس کے اولنگھن میں آپ کو سیدھے زمانت مل جاتی ہے لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اگر یہ آروپ سابط ہو گئے تو اولنگھن کرنے والے دوشی کو ایک سال سشرم کاراواز کی قید بھی ہو سکتی ہے دھنیواد اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل بیہاری نیوز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد